تو دوستو یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے نئے نئے لڑکے پٹا کر ان کے ساتھ بٹا بٹ کرنے کی چل ہوتی ہے لیکن یہ جسے بھی اپنا بندہ بناتی ہے وہ اسے پیل کر چلا جاتا ہے تو یہ کیسے اپنا سچا پیار ٹونتی ہے یہ ہم اس مووی میں دیکھیں گے تو مووی کے شروعات ہوتے ہیں اور ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جن میں ایک کا نام مارک اور ایک کا نام مائک ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک سنیما ہال میں کام کرتے ہیں وہی پر ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو نمبر ون لان ڈیواز ہوتی ہے ایک کا نام لنڈا ہوتا ہے دوسری کا نام سٹیسی ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہے اسی ریسٹورنٹ میں ایک دن روحن نام کا ایک لڑکا دینر کرنے کے لیے آتا ہے جسے دیکھ کر سٹیسی پانی پانی ہو جاتی ہے اور فوراں اس کا آرڈر لینے کے لیے جاتی ہے یہاں پہ ان دو روحن سٹیسی سے اس کا ایج پوچھتا ہے تو سٹیسی کہتی ہے کہ میرا این جتنا بھی ہو میں تمہارا ہتوڑا چھیل لوں گی یہ سنکر روحن سٹیسی کا نمبر لے لیتا ہے اس کے بعد ہم سٹیسی کے بڑے بھائی بریٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک برگر شاپ میں کام کرتا ہے اگلے دن سٹیسی اور لنڈا باتیں کر رہی ہوتی ہے تو لنڈا کہتی ہے کہ لڑکوں کو پٹانا بہت آسان ہے بس ہس کر بات کرو تو وہ خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں لیکن سٹیسی کہتی ہے کہ یہ سارے فارمولے تو اپنے فاس ہی رکھ کیونکہ میں تو آج روحن کے ساتھ جوگار والی ڈیک پر جا رہی ہوں یہاں پر مارک بھی سٹیسی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیسا کچھا پیس ہے میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ابھی اسے پیل دوں اور یہ بات وہ جا کر مائک کو بھی بتاتا ہے تو مائک کہتا ہے کہ ابھیو دلنے تجھے ہر نئے لڑکی کو دیکھ کر ایسا ہی فیل ہوتا ہے لیکن تو کبھی بھی لڑکیوں سے بات نہیں کرتا وہیں سٹیسی رات کو روحن کے ساتھ جوگار والی ڈیک پر جانے کیلئے کھڑکی سے نکلتی ہے اور یہ لوگیں گھران جگر پر جا کر رگڑا لگاتے ہیں اولی دل لڑا سٹیسی سے کہتی ہے کہ کیسی رہی تمہاری کل کی جوگار والی ڈیک تو سٹیسی کہتی ہے کہ روحن نے تو موہن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بڑا ہیوی سسٹم دیا ہے روحن نے مجھے تو جب سٹیسی سکول سے گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ روحن نے اس کیلئے فولوں کا بھنڈار بھیجا ہے نیک سین میں سٹیسی کے بڑے بھائی بریٹ اور اس کی بندی کی بہنس ہو جاتی ہے کسی بات کو لے کر آرین دونوں کا مریک اپ ہو جاتا ہے پھر ہم سٹیسی کو دیکھتے ہیں جو کافی اداس ہوتی ہے کیونکہ روحن نے اسے کافی دور سے بات نہیں کی تھی تو لینڈا کہتی ہے کہ ہو تو گیا تجھے پیل کر اب تجھے کوئی دوسرا لڑکا دوننا ہوگا اس کے بعد جہاں سٹیسی کام کرتی ہے اس ریسٹورن کے باہر ہم مارک اور مائک کو دیکھتے ہیں جہاں مائک مارک کو سٹیسی سے بات کرنے کے لئے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے جنکہ مارک بہت شرمیلا لڑکا ہے اور اس نے آج تک کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کی پر اس بار وہ اپنا من بنا لیتا ہے اور پوری جوش کے ساتھ وہ سٹیسی سے بات کرنے جاتا ہے وہ سٹیسی سے اس کا نمبر مانگتا ہے وہ سٹیسی تو ایک نمبر کی لونڈ آواز تھی وہ فوراں اپنا نمبر اسے دے دیتی ہے اور اس کے سمائل دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کیا جاتی ہے اگلے دن برگر شاپ میں ایک بڑھا برگر واپس کرنے آتا ہے کیونکہ اسے یہاں کا برگر گھنٹا پسند نہیں آتا دراصل اس شاپ کا یہ رون تھا کہ اگر کسی کو برگر پسند نہیں آئے گا تو وہ واپس دے سکتا ہے اور اپنے پیسے ہی لے سکتا ہے تو برگر اسے کہتا ہے کہ آپ کو ایک فارم پل کرنا پڑے گا پر وہ کھٹا بہت جلدی میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ سالے پیل دوں گا تجھے جلدی سے میرے پیسے واپس کر تو برگر کہتا ہے کہ میرا سپائیڈر مین اپنے موں میں لے لے بینا فارم بارے تو میں تجھے گھنٹا بھی پیسہ واپس نہیں کرنے والا ہوں لیکن تبھی وہاں شاپ کا اونٹ آ جاتا ہے اور وہ یہ سب سن کر برگر کو کام سے نکال دیتا ہے دوسری طرف مارک سٹیسی کے ساتھ دیت پر جانے کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے کافی ایکسائٹیٹ بھی ہوتا ہے تو مائک اسے جانے سے پہلے لڑکیاں پٹانے کے ٹپس بھی دیتا ہے اس کے بعد وہ سٹیسی کو لے کر ایک ہوتل میں جاتا ہے جہاں پر یہ بھٹا بھٹ کی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر بھٹا بھٹ کرنے کے لئے یہ لوگ سٹیسی کے گھر جاتے ہیں یہاں پر سٹیسی تو فل مور میں تھی لیکن جیسے ہی وہ مارک کے قریب جاتی ہے تو مارک کی تو فٹ کے فلاور ہو جاتی ہے اور وہ کام کا بہانہ لگا کر وہاں سے چھڑا جاتا ہے جس پر سٹیسی کو بہت گسا آتا ہے اور وہ املے دن جا کر لنڈا کو یہ سب بتاتی ہے اب سٹیسی کو لڑنے لگتا ہے کہ مارک اس سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں انٹرسٹڈ ہے یہ سن کر لنڈا اسے ایڈوائز دیتی ہے کہ تمہیں کوئی اور لنڈا دھونا چاہیے اپنے ٹائپ کا انجلے دن مائک اور مارک سٹیسی کے گھر جاتے ہیں جہاں پر لنڈا بھی ہوتی ہے یہ چاروں میں کر سومنگ کرتے ہیں تب ہی وہاں پر سٹیسی کا بڑا وائپ ریڈ بھی آ جاتا ہے تو وہ لنڈا کو دیکھتے ہی آشک آوارا ہو جاتا ہے اور واش روم میں جا کر پچک پچک کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر لنڈا آ جاتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے وہ پھاک جاتی ہے اس کے اگلے دن سٹیسی سے اس کا سکول کا لوکر نہیں کھل رہا ہوتا ہے تو مائک اس کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ دیکھ کر سٹیسی کو بہت اچھا لگتا ہے چھٹی کے بعد سٹیسی مائک سے ملتی ہے اور اسے گھر تک ساتھ میں جانے کو بولتی ہے یہاں مائک کہتا ہے کہ مائک تمہیں سچ میں بہت پسند کرتا ہے پر سٹیسی کہتا ہے کہ میں مارک کو نہیں بلکہ تمہیں پسند کرتی ہوں یہ سنگر مائک بھی آشک آوارا ہو جاتا ہے اور سیدھا سٹیسی کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اب یہ تھوڑے دیر بات ہی کرتے ہیں اور پھر سٹیسی کہتا ہے یار تو مجھے پیل دے تو مائک سے بھی رہا نہیں جاتا اور وہ بھی اس کے اوپر ریلگاری چرا دیتا ہے اگلے دن سکول میں مائک کافی خوش نظر آرہا ہوتا ہے وہ تو آئے گا ہی نا کیونکہ کل اس نے دوست کی بندی کو ہی ٹھوک دیا لیکن جب سٹیسی مائک سے بات کرنے کے لئے اس کے پاس آتی ہے تو وہ کام کا بہارہ لگا کر وہاں سے پھاگ جاتا ہے اگلے دن سٹیسی مائک کے پاس جا کر اسے بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے یہ سنگر مائک کی بکتی کو لو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ میرا ہی بچہ یا کسی اور کا ہوگا تو سٹیسی کہتا ہے کہ ابھی دلی یہ تیرہ ہی بچہ ہے تو انہیں ہی بنا گوبارے کے کیا ہے باقی سب کے ساتھ تو میں نے گوبارہ لگا کر کیا تھا تو یہاں ان دولوں کو اگواشن کرانا ہی ٹھیک لگتا ہے جس کے لئے 150 ڈالر لگنے والے تھے تو سٹیسی کہتا ہے کہ 75 ڈالر میں دوں گی باقی کے 75 ڈالر تو دے گا تو مائک کی پیسے دینے کے لئے مان جاتا ہے اس کے بعد وہ گھر جا کر اپنے دوستوں کو پال کر کے پیسے اتھار پر مانگتا ہے لیکن اسے کوئی بھی دوست اتھار نہیں دیتا کیونکہ پہلے ہی اس نے ان لوگوں کے پیسے دینے تھے اگلے دن سٹیسی مائک کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے ہسپیٹل تک ڈروپ کرنے والا تھا لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے پر مائک نہیں آتا تو سٹیسی بھی سمجھ جاتی ہے کہ مائک نے اسے دھوکا دیا ہے تو وہ اپنے بھائی بریٹ کو اسے ہسپیٹل کے پاس چھوڑنے بولتی ہے تو جب وہ جا رہا تھا تو وہ سٹیسی کو ہسپیٹل کے اندر جاتی ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر جب سٹیسی ابوشن کروا کر ہسپیٹل کے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بریٹ سامجھے کھڑا ہوا ہے یہاں پر بریٹ اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو سٹیسی بھی کافی اکیلا فیل کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اسے سب کچھ بتا دیتی ہے پر وہ یہ نہیں بتاتی کہ اس کے پیٹ کو کس نے بھٹورہ بنایا ہے تو گھر جا کر سٹیسی لینڈا کو کال کر پھر بتاتی ہے کہ اتنی پروبلم ہونے کے بعد بھی مائک مسلم ملنے نہیں آیا تو یہ سن کر لینڈا کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ جا کر مائک کی کار پر گالیا لگ دیتی ہے جس کی وجہ سے مارک کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سٹیسی اور مائک کا چکر چل رہا ہے جس پر مارک کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ مائک اس کا بیس پرینڈ تھا اور اسے پتا بھی تھا کہ مارک اسے پسند کرتا ہے اسی وجہ سے ان دونوں میں بہت ہو جاتی ہے اور یہ دونوں لڑنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ٹیچر آ کر انہیں سری ٹائم پر روک لیتا ہے آگے فائنل یار کا اگزام ہوتا ہے جس میں سبھی لوگ چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد سکون میں ایک پارٹی ہوتی ہے جہاں پر مائک مارک سے مارکی مانگتا ہے اور مارک بھی اسے مارک کر دیتا ہے اگلے دن ہم ریسٹورنٹ میں لنڈا اور سٹیسی کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر سٹیسی کہتی ہے کہ اب میں سیریس ریلیشنشپ میں آنا چاہتی ہوں وہیں سٹیسی کو سامنے کام کرتے ہوئے مارک دیتا ہے تو وہ اسے اشارہ کر کر اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے اپنے ایک پکچر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شاید تم میری پکچر دیکھ کر مجھے چھٹیوں میں کال کروں گے اور پھر وہ اسے کس دیکھ کر ماں سے چلی جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب وہ مارک کو پسند کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ سیریس ریلیشنشپ میں آنا چاہتی ہے اور یہاں پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے